ہمارا ناشتہ جو اچھار ہو چکا ہے چاوٹ کی روٹی اور ساتھ میں ساکھ کا سالن جس جس بہن بھائی نے کھانا ہے تو آج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ ہمارے تمام دیکھنے والے بھائیں 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 خیرہ خریدہ سنگلہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رہے آمین رب العالمین اسی دیکھ دعا کے ساتھ آج کی ویڈو کو گز کرتے ہیں جس نے بھی تک ہمارے چینل کو سکسرائب نہیں کیا تو جلدی سے جاہاں ہمارے چینل کو سکسرائب آنٹی جو میں ویش کے ساتھ کہیں گھومنے تو آنٹی راستے میں ہیں تو ہمارے ویڈو کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہمارے ویڈو کے ساتھ ساتھ رہیں یا میری ویور آنٹی جو پہنچ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں مسکان زہرہ کو دیکھیں ہی جیسے میں ہاتھ ہی لاتا ہوں تو ویسے ہاتھی لاتی ہے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتی ہے دیکھیں راستے میں ویورز میلا مویشہ لگا ہوا تھا تو دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ اتنا راش ہے دن کو تو رات کو ساری لنبلو فرائے ہوتے ہیں رات کو بھی بہت راش ہوگا شاید راستے میں ویورز روڈ کے اوپر جلیبیوں کی دکان تھی تو مامو کو ہم نے کہا ہے کہ جلیبیوں والدکان پر روکو تو ہم نے جلیبیاں کھانے تو ہم جلیبیاں لے رہے ہیں اہلی ویورز جلیبیاں جو ہے ہم نے لے لی ہیں تو آپ آگے کا سفر کرتے ہیں ملے پر ہم نے سمجھا ہے کہ ویورز گرم گرم جلیبیاں ہوں گی تو ادھر تھنڈے جلیبیاں ہیں جس نے کھانا ہے تو آ جائیں پہلی ویورز ہم پہنچ چکے ہیں ہوتل پر کھانا کھا کر تو پھر روانہ ہوتے ہیں آنگے تو ابھی آنٹی کی ویڈیو بنایئے تو آپ اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں دشان بھی ہمارے ساتھ ہے ابھی دشان کی جو ہے پارک میں ٹک ٹکا بن رہی ہیں تو دشان کے میں اپنے موبائل پر ٹک ٹک بنا رہا ہوں ٹک 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 تے بیجے سے بیجے سے بڑھانا تو بڑھانا پہ میں دشان دمار کا ٹک ٹک کا بڑھانا تے مل دیں ویور مسکان ذارہ کو تنگ کرنے میں بہت مزا رہا ہے کہ تھی مجھے گلاس دو تو میں اس کو گلاس نہیں دے رہا دیکھو کیسے لڑھ رہی ہے میرے ساتھ اور گلاس لے کر اب دیکھیں کیسے بھاگتی ہے آنٹی اپنی ویڈیو سیٹ کر رہی ہے جب تک کھانا آتا ہے فینلی ویور ہمارا دوپائر کا کھانا آ چکے ہیں دال کا سالن اور سفزی اچار اور اپنے نفکی روش مگوائی ہے کمبرولا دیکھ سکتے ہیں جس جس نے کھانا ہے تو آج ہے زندگی میں پہلی بار ایسی ہوتل پر آ کر ہم پشتائیں کچھ بھی کھانے کا نہیں تھا نہ دال کھانے کی تھی نہ سبزی کھانے کی تھی نہ ہی نمکین گوشت کھانے کا تھا لیکن مجبوری میں ہم نے کچھ نہ کچھ کھا کر ایسا لگا کہ پیٹ میں کچھ گیا ہی نہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ یخنی کا حال سواب مکہ دیکھیں یہاں بیخال پڑے آگڑوں میں چھوک ہے بچے بے ہم پہنچ چکے ہیں دربار سکی سرور میں تو اداری میلے پھٹنا داشی نہیں ہے تو ابھی نیو لگایا میلہ تو بعد میں راش ہوگا ہمارا کار گا لیتا ہے ٹھیک ہے سہی ہے یا کہ خراب لگتا پہنچ پچھلی بار اتنا راشتہ ایس بار راشنی ہے دربار سکھی سرور پہ جو ہے لنگر باٹنے کی تطیب جو ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہوئے ہر کوئی لڑ لڑ کے لنگر لے رہے دربار پر بانٹنے کیلئے مامو جو لے رہے ہیں میٹھی چیز اور چھوٹی سیر کو بھی مامو نے اٹھایا ہوئے تو زشان نے مسکان کو اٹھایا ہوئے باہر سے جو ہم نے چیز لی تھی بانٹنے کیلئے وہ اٹھایا ہوئے شانو جو ہے زیرت کر رہے ہیں دربار جو سکھی جارت ہوئی ہے دربار میں میلہ ہے نا اس لئے دربار سکھی جارت ہوئے مامو جو جو کی تاریا ہو شان مٹھا رہے ہیں اور ایدر سے مٹھا رہے ہیں یہ بڑی بچوں کے بلوچ کی سوٹ اور چھوٹی بچوں کے لئے بھی بلوچ کی سوٹ دیکھیں بہت اچھے اچھے ٹھہرین ادھر یہ ہم لے رہے ہیں مسکان ذرا کیلئے واسکیٹ بلوچ کی فینلی ویور ہم نے یہ پسند کر لیا تو یہ مسکان ذرا کیلئے لے رہے ہیں مسکان ذرا اتنی خوش ہے موسیقی